الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الكریم الامین والا آل الطیبین الطاہرین و اصحابه و ازواجه و ذریاته و اولیاء امته و علماء اہل سنته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیوظیباكم امور رجس اہل البيت اہل البيت و يطهركم تتیر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ سألوكم وعلي مجدد اجران 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید السلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا وعلا صحابکا سیدی یا حبیب اللہ علی مرتبت علی منصب معزز و محترم سادات عزام انتہائی واجب العزت معزز علماء اکرام سنا خان شیری لسان دور قریب تو اس نورانی بابرکت پاکیزہ محفل پاک نے اندر تشریف فرما سارے معزز بزرگو جوانو عزیزو جہاں تک میری آواز پونچ رہیے دائیں بائیں گھران دے اندر تشریف فرما قابل عزت و قابل تکریم ماں و بہن و بیٹیوں الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ رب العزت نیزاتنا میں آپ حضرات مل کے جتنا شکر ادا کریے کم میں کم میں کم میں بہتھوڑے اس ذاتنا شکر کیوں نہ ادا کریے جس پاک ذات نے اکمل ذات نے آلہ ذات نے عرفہ ذات نے ماں بھی تسام بھی اپنی مسروف زندگی جو کچھ وقت کٹ کے نمازِ عشانی آدائیگی تو بعد کافی ٹیم گزر کے اتھے مل بمنے نہیں چنگی گل کرنے نہیں چنگی گل سننے نہیں اللہ پاک سارے احمد و توفیق نصیب فرمائے میں حضور قبلہ پیر سید کرامت علی شاہ صاحب آپنا اور دیگر کوئی سعدات بیتھن میں اونا نا علماء نا حضور نینات پڑھنے علیہ سارے سنا خاننا نا ممنون و مشکوراں جلسہ انتظامیانا اہلِ محلہ نا اہلِ علاقہ نا اے ماشاءاللہ کوٹلی عیسائیانا اِنہ سنگیہ نا بھی سارے نا مشکوراں دوست ایک بچے عزیز محمد و قاس رابط جبیرین میں اونا نا بھی سارے سنگیہ نا اللہ پاک عزت نصیب فرمائے تو جلسہ پاک جڑا او نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے بارگاہ نے اندر نظرانِ عقیدت پیش کر انواس دیجئے جی میں بھی عزرِ خدمت باقی سنگی بھی جڑے سنگیرانے نے انشاءاللہ بات جادری دیسے میں معذرت جاسر دیجئے جی تو ایک گل زینج رکھو کہ پڑے لکھے حضرات سب بیٹھے ہیں لفظ دعویٰ 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 سمجھ نہیں ہوں فلانے دعویٰ کی تاجی زمین نہ دعویٰ کر دیتا لڑائی جگڑے نہ کر دیتا اور کچھ پیسے نہ مطالبہ کر دعویٰ لفظ دعویٰ جو ہیں یہ علماء جانتے ہیں دعویٰ ثابت کرنے کے لیے دلیل پختہ ہونی چاہیے یہ دنیا کا دستور ہے اگر دلیل کمزور ہے شہادت کمزور ہے گوائی کمزور ہے تو دعویٰ کرنے والا سچا ہی کیوں نہ ہوگا عدالت منصف اس کا دعویٰ خارج کر دیں یہی بات ہے اچھا پھر دلیل واسطے شہادت واسطے نہ ایک تشاہتی لپ انہیں کرائی دی بھی کھانا کچھے ریا جو جی پانچ سو ہزار دو ہزار پانچ ہزار کے یہاں دے ہو یا رہے تھے گوائی پاہ مہربانی کا ٹھیک پاہ چھوڑے نہیں نہیں شریعت نے جو شہادت دینے والے کی کٹا گری رکھی ہے اس کے مطابق وہ کم لوگ کٹ لوگ لبنے جی کہ یہ شہادت کے قابل ہے ہر آدمی کی شہادت قبول بھی نہیں ہے گوائی جی اس کے کردار کو دیکھنا پڑے گا پڑے 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 پڑا ایک سنگیہ ایزار اسی ملے ہیں اوہ سے دو منٹ کھلتے ہیں تھانے کھول گئے تاں کوئی دو چار پالتی ہے سن کو کیس وڈا ہو سی انکوائری سی ایک دو ٹوٹے بھی بھار کے لوگ اوہ جنانیاں بھی آئیں پہ سن خواتین بھی دنیا کا دستور ہے کہ جب شہادت ہوتی ہے کسی منصف کے سامنے تو اوہ جناہ کے جڑے زوریالے بندے انہیں پیسے آلے ان پورا گناہ بھار کے گھن میں نے بھائی آج انکواری شہادت دیجی آجے کہ انہیں موکنے گواہ کوئی نہیں ہونے برادری عظم تعلق باستہ بھائی بنجھنا جا رہا جی پھر کہوں نہ کہ جس دعویٰ کیتا ہے انہوں اس پلے بندہ تک پنڈو آیا کوئی نہیں سارے چوز صاحب نے پلو آگئے ہیں ملک رہنے خان رہنے نازم صاحب ایم پی ایم انہیں بندے آگئے ہیں اوہ جڑا اندر منصف ہے نا اساں اوہ آخنا یا اگر منصف چنگا جس ان شادت گھننی اگر اس کے دل میں خوف خدا ہے نا تو اساں بھی پتا ہو نا بھئی سارا پنڈے میں آرہا ہے موکنہ گواہ کوئی نہیں ہے بندہ زوری اللہ ٹھیک ہے گھن آیا اوہ سپائیوں کسی ہیں مات ہے تک ہے ناوہ گیڑ بند کرو نا سارے ہم باہر کڑو باہر کڑی نا سارے دو چار بندے اندر آؤ دو چار بندے اندر آؤ کھاپنا پاو سارے بار کر لو تے یا جس دعوہ کیتا ہے اوہ اگلی پالٹی مدیخنا حضور میں بندہ کمزورا میں نے پھلو آیا کوئی نہیں اس سارا گران آگیا تے چلو انکدے آگئے ہیں نا تے اے ان چٹدار یہ بابے نہیں اے دو چار جڑی میں کفتنی نماز مسیدی پڑی جڑے مسیدی جائے باقی دا گران کوئی نہ آیا جی جی اوہ اگنا جناب ہے ان چٹدار یہ انہا اندر ابراؤ انہا کو علف چواؤ قسم گنو شہادت گنو انہاں سچی دینن یا جھوٹھی دینن بارل ان جڑی دینن تُزھی فیضلہ لکھ چھوڑ بابے میرے مخالفے یا میری مہت بچے کیونکہ انہاں مرنے آلے ان آخری نکرت ان کم از کم علف دینے قسم چینے خدا کچھ ڈرسن کے بس انہاں آخری آخری وقت آگیا شیخ صادی فرمانا چہل سال عمرِ عزیزت قزشت مزاجِ تُو از حالِ تفلی نگشت جننِ پترہ چالیس سالہ نہ ہو گیا لیکن عجبی جاگتا لیا ہرکتا نہیں پچھا موڑ بس کا روڑ ہو گیا نبنگ ہو گیا بس چالیس سال عمر قدر نہیں تیمیان صاحب کی فرما کہ کھڑکن ہڈیاں تے کمڑ گوڑے جھک گیا لک تیرا عجبی بدیوں باز نہیں آیا واہ مرد دلیرا جی باز نہیں اچھا اچھا اوہ میں عرض کی کر رہا ہوں کہ یا وہ دعویٰ کرنے والا کہتا ہے جی آئند دوترائے بندے انہ کو چونے گئے این میں نے مخالب لیکن انہیں پیش بھی عمر چاہ گئے انہ کل قسم چباؤ اچھے میں نے پلو آئے نہیں لیکن انہ کل قسم چباؤ دلیل انہ کل بھینو شہادت ان دینین یا منصف خود چون لیتا ہے اے انہوں سنے ہو براؤ اللہ تعالی نے یہ جو کائنات پیدا کیا نا ٹھیک ہے تکیس تب روز عزل تو آ رہے نا انہوں تک چلنے پہتے قیامت تک چلنے رہا سن اولاد آدم بچ جگڑی تو انہیں نے پیوادے گاٹے اس وقت میں جو اب آپ کو بتاؤں نا یورپ کے کافی ملکوں میں میں گیا ہوں برطانیہ گئے ہوں عربوں میں گھوما ہوں پاکستان جاتا رہتا ہوں اس وقت کم از کم پوری دنیا میں ساڑھے سات پونے آٹھ عرب کے قریب اولاد آدم ہے سارے انسان پونے آٹھ عرب انہ بچوں کم از کاما چھ سوہ چھ ارب جڑینا ان دعویٰ کس چیز نہ کرنے کے اے لکڑ خداوے کوئی اہنا ہے سورج خداوے کوئی اہنا ہے چن خداوے کوئی کہنا ہے جناب گائیاں مجیاں خداون کوئی سپاں خدا بنا کے بیٹھا وا کوئی آگنی پوجا کرنا اساں خداوے پونے آٹھ یا آٹھ عرب میں سے ڈیڑھ یا سوہ سوہ یا ڈیڑھ عرب ٹوٹل اولاد آدمیں جڑی کہنی دی یہ سب جھوٹ ہے نہ دو ہیں نہ تین ہیں نہ چار ہیں نہ دس ہیں نہ بیس خدا ہیں بس ایک اللہ ہے لا الہ نہیں کوئی مگر اللہ اے انہوں داوہ جی ساڑا باقی ہیں بیرامہ اے بیرامہ نا ساڑے باقی بھی اولاد آدم ہیں اسے نے پترن ہے کی پیو انہیں پترن سارے جی انہوں نے بیرامہ نے مقابلے ساڑا داوہ والے دوری سے چلے گئے ہیں پچھو تنازہ پہ آگیا بیرامہ نا حویلی نا دا مرلے دو کنالی چھوڑ گئے ہیں انہوں ترہ چار بیرامہ نو کہنا اتنی مہنڈی اتنی مہنڈی انہوں داوہز کرنا ثابت گل سمجھ آگئی مثالیں دے رہا ہوں اولاد آدم ہیں ساڑے ست عرب چھے عرب آخنی نہیں دو چار خداون عیسی اللہ کا بیٹا ہے وہ زہر اللہ کے بیٹے ہیں فرشت اللہ نے پتر ہورا اللہ نے دیا کہا گیا لکھا گیا اسی کہنے ہیں نہیں یہ سب جھوٹ ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے دوسرا بس ایک اللہ لا الہ دعوہ منگنا جی دلیل ہے یہ دعوہ تو ہڑا سارے ہوں سنا دعوہ منگنا دلیل اب دلیل کم ہی ہونی چاہیے کمزور دلیل ہوئی تو مسلمان نہ دعوہ کھا رہے ہاں جی اب جمہوریت کی نظر سے دیکھیں تو اکثریت تو نہ ماننے والوں کی ہیں اے خدا کا جنہوں نے انکار کیا ہاں جی اللہ کہیاں تھا انکار کیتا تھا تھے کئی ٹوٹل فارغ ہیں اے پاکستان نہ زیادہ بجنس نہ چینہ نہ اسی پیک بنا رہا جی موٹر وی فلانا ڈگانا بڑا چرچہ ہونا اے چینہ لے کل پوچھو کدنی ہے بادی جی چینہ لے اخنین سارے جھوٹیں مسلمان بھی ہندو سکھ حسائی سارے جھوٹیں اللہ نانی شاہی کوئی دیکھ یہ کیمونیزم ہے بہت مذہب ہے چینہ جی چینہ کا مذہب جو ہے نا اس کے نظری کو کہتا ہے کوئی خدا نام کی چیز ہے ہی نہیں یہ دنیا جو ہے یہ فطرتی عمل ہے لوگ پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں یہ سرکل چلتا رہے گا کوئی قیامت نہیں آئے گی کوئی اس نہ اینڈ نہیں جاپان میں بھی نظریہ کے لوگ پائے جاتے ہیں روس میں بھی ہیں لیکن چینہ میں اکثریت ہے یہ سارے چینی جو ہے یہ بدھ مذہب ہے جنہ نہ کوئی خدا نہ رسول نہ دین نہ ایمان ٹوٹل فارغ ان بھائی ساڑھے ساٹھ اٹھ عرب نے مقابلے اسی تھوڑے جائیں جنہ نہ دعویٰ کے اللہ ایک ہے انہ دلیل چاہیے مضبوط ہر بندہ شہادت نے قابل نہیں اللہ ہنا کہ دے میں تو ساں ازمانا اے ازمانا نہ کئی واری ہاں جی آخنے تے سارے ہیں اللہ ایک ہے اسی نہیں عبادت اسی نہیں ریاضت لیکن دلیل کوئی نہیں جی شہادت کمزور ہے سارے اے ساری رات جناب نراز نوے ہوئے جلسہ کراسا ساری رات کد کد کے نچ نچ کے جناب اے میرے بچہ بیٹھا عزیز ہے جی اللہ اور بھی کوئی نکیب ہوئے نچا نچا کے تُساں ہاتھ چاہوئے ٹنگا چاہوئے پٹھے ہوئے سدھے ہوئے جنا مدینے میں جنا جیلم دینے میں جنا ہنج کروئے فلان کروئے آج کے رسول اس تُسی بھیا کو جلے ہم انہوں نے چاہ چاہ میں تقریر کا ساں بلکل نہ اوبرے ہو خبردار اوبر میں اوبر سے نہ یا رب میں نے کہا لیں ماں اے نا بلایا میں بول سا تُسی چھپ کر کے سنے ہو یہ تُساں شور پایا تو میں جنا بول سا تُساں کی پتہ لگتی بھئے اس کیا کیا اس لیے میں بولو گا آپ چھپ رہنا ٹھیک ہے ہاں جی طریقہ کار بھی یہ تقریر سننے کا اچھا اب سنیے کہ ساری رات جناب جلے آنگو بلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مر مٹیں گے یوں کریں گے یہاں کریں گے پتہ نہیں آخ 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 سویر جناب مسیطی جزاں ہوئی مولوی صاحبی ستے بین نقی بھی ستبہ نادخان بھی ستے بین تے سارا فنڈ جڑا راتی نچے نہ رہاو بھی ستبہ جھوٹ فراد مکاری اللہ نل دھوکہ اللہ نے رسول نل دھوکہ دلیل وچھ کمزور آنسی میں بات جو کروں نراض لوں دلیل 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 جاتا ہے تکیوے اللہ اخنا میں کدی تُسا سارے کل شہادت منگا نہ تا تسی کمزور ہو تو اڑے وچھ کچھ میڑے بندے اے ہو جائیں جنا میں شہادت واسطے چونگی نہ ہو جائیں چونہ چونہ اے میں اتنا دوڑے دماغ کھا دا لمی تمید بدی جی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنو اللہ نے یہاں انا چڑیاں یہاں بندیاں بچوں نے حسین پاک دنیا تے آئے جبریل آئے کملی والے دی بارگاہ بچرج کی دی سونے یہاں رب نے جڑا تواڑی دیوئے پتر دیتا نا اللہ حسین چڑ گزانے شہادت کے لئے اللہ اسے آزمائے گا اللہ اسے آزمائے سنے خدا اسے پرک سنے تقسی اللہ حسین کتنا مضبوط ہے کتنا قوی ہے اللہ اللہ تعالی نے کیا درانے کدے قید کروا دینے کدے اپڑیاں بدیاں نو بھوک دینے گریبی کدے انا دیاں جانا نال کدے مال نال آزمونے ساڑے بھیجیو امتیان تو با دی وہ بشری سو ساڑے بھوک دینے جڑا چپ رہے دیں بولنا نہیں سبر کر دیں مولا سابرینہ دی نشانی کیے قدرتی آوازوں بھی نشانی ہے وہ حضرین ہی نحیدہ آسوا موسیبت قول انہا لِللہ و انہا الی احراج موسیبت 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 تیرے والی جانا سکتا ہے اجڑا کمیاب ہو جائے انعام کی دینے کرمِ خلا اکا علیہ میں سلواتم من ربیم و رحمہ و اولا اکاہم المحتدون پھر میرے اپنی رحمت دروازے بھی کھول دینا اللہ اُن آواز دے جرے کامیاب ہو جائے دے میرے بلونت سلام پی جاؤں دے میرے ملائکہ سلامی لے کے اتر دے اللہ کہتے کچھوں میں جنہوں میں آپ چنیاں میں پر جنہوں چنیاں نہیں دعوی تو اڈا بھی ہے اے اور سنو بھئی دوسری آیت اللہ نے برمایا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُونَ اَلْعَدُغْكُمْ اَلَا تِجَارَتٍ سُنجِكُمْ مِنْ عَضَى بِنْ عَلِيمِ سلامتا اب سوڑے بھی آپ کو سب کو جلال لے رہا ایمان آلیو تو سا بھی کیسی تجارت نہ دسا کاروبار کم بھیجناز جڑا کرو کہ اللہ دے عذاب کھنو بچ جاؤ اللہ دے عذاب کھنو اللہ تعالی نے برمایا پڑھ لے میرا قرآن اِنَّ اللَّهُ اَشْتَرَا مِنَ الْقُلْمُقْمِنِينَ اَشْتَرَا 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 مِنَ الْقُلْمُقْمَ اَشْتَرَا مِنْ قَدْرَتِ اَشْتَرَا مَمْ لَهُمَ مَمْ لَهُمَ موانا نے اپنیا جانا اپنا باز میں بیس کی تا میں اُنا دیا جانا دے مول لے کے ملکایا بی انہ لہو الجنہ اللہ برما دے جانا مومنہ دیا مال مومنہ دا میں لے لتا سوتا میری نرو بیا جنت مومنہ دے نام احلا دیتی مولا کیسی جنت بھرمیا بڑی بٹی جنتے ہاں گکھر دے اندر کجرہ وعدہ دا اور پنڈیل اسلام آباد امرکہ برطانیاں ہاں فرانس دے اندر اتنا وڈا کسے دا محل نہیں جتنی جنت وڈی میں مومنہ دے نال آئی ہے جنے اندر تو دیا نیرہ شراباں دہورا دیا نیرہ آبے کوسر دیا نیرہ سونے دیر چاہ دیر تک یہ لگیں ہونگے پورا قلمان ہونگے کرتے چاہ کر اونگے ہیرے جوارات بنیاں نجھلی اونگے جدو مومن اپنی جنت بھی جائے گا دروازیہ دے چوکی دار کھلو دی اونگے آوازہ دے کے کہنے کے سلام علیکم تبتو مہ فدخلوہ خالدی مواناں مواناں اللہ ہر مومن نبیہ کہتے ہیں لیکن جڑا تُسا اشتہار چھاپیا میں ذکر چھر رکاماں تسوی سننا چاہ دیو میری عویرہ عام مومنیت مومنہ دا بی صدار دین دا مومن رسول دا بادر علی دا بادر حسن دا بیر زینب دا لالے اے مسلمانہ دا مچی رے اے سنیاں دا پی رے اے دانا حسین شفیر یادینے تو چلے مکی آئے مکے تو چلے کربلا لگا دیر وقبہ آمے رسالہ یادشو لگا حیدری یادی عطمت و شاند حسین زندہ با آئے کربلا زندہ با آئے کربلا عطمت و شاند اہل بیت زندہ با آئے حیدری یادی 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 لگا دیتی دکان سجادتہ بازار قدرت عوازہ حسین آدمانگا مال ویچیں گا یادلہ میں حاضر عوازہ حسین میں بچے لماںگا بھائی لماںگا بھائی لماںگا پانجے لماںگا حسین میں سنگی یاد لیلینی حسین میں دنوں اٹھوں میں بطل کر دیا حسین دکھیاں تے پیاسیاں رکھاں گا حسین تیری شہادت دوبار تیرے گھردیاں بیبیاں نوکھی بنا دیا گا جو ملوکھا کنرے جگمگا نہ جائے بے سبری نہ کریں ارکی تی مولا میں تیرے رسول دا دودھراما ملوکھا ملوکھا بھائی لماںگا سبحان اللہ تَرَئِ تَقْبِرِ تَرَئِ تَقْبِرِ تَرَئِ تَقْبِرِ تَرَئِ اَتْرِ تَرَئِ اَعْدِرِ میرے ویروں گھر کن چنگانی لگتا وطن کن چنگانی لگتا پھر وطن بھی عام وطن نہیں میرے رسول دا وطن ہے خائنات ویچ میرے نبی دے وطن دا کوئی وطن مقابلہ نہیں کر سکتا میرے ویروں گھر بھی عام وطن نہیں خاتون جنت دا گھار اور جس گھر ویچے بنا اجازت ملائکہ بھی داخل نہیں ہو سکتے عظیم گھر عظیم بطن کون چھوڑ دے پھر یزید حکمران پڑ گیا تخت نشین ہو گیا مدینہ دے گورنل ولید والچٹھیل کی حسین کبو میری تائید کرے منو ووٹ بائے منو امیر المومنین من لوے حاکم وقت من لوے امام عالی مقام امام حسین نے فرمایا ولید کو یزیدوں بھی جاننے منو بھی جاننے کیا منو زیب دے دے انہیں عد کی تھی آقا میں تے ملازمہ حکومت دا مدینہ دا گورنلہ چھتھی پہنچا دی تھی یہ جواب تو ساندھے دے امام نے فرمایا اگر میرا جواب سننا چاہ میں لکھ دے میرے والوں انکارے آقا جواب بڑا ٹاٹھے یزید پھر دوبارہ میں نو آرڈر کرے گا یاد دے میں نو سختی کرنی بھوے گی نہیں تے مدینہ چھوڑنا بھوے گا فرمایا اوہ بلی سن میں جاننے میرے نام نے دے چھہردہ تقدس کیے میں مدینہ چھوڑ دیاں گا غام نہ کر میں اپنی وجہ تو مدینہ دیاں منصبون حراب نہیں کرانگا آقا مدینہ چھوڑ دے ہوگے بے بطن ہو جاؤگے پردیسی بندہ ککھا تو اولا ہو جاؤں لے امام نے فرما غام نہ کر ایک اللہ میرا نانا میں نو بچمن مجھ دور پیج بٹھا کے دستے آن دے سبحان اللہ رسول اللہ نے مجھے بتا دیا تھا یہ وقت آگا میں تیار رفت کر بیٹھا ہوں میرے ویرو پھر زندگی دی کرات ایسی آگئی امامِ علی مقام امامِ حسین نے نمازِ شاہ مسجدِ نبی ویج پڑی اللہ کو اکبر اصلاحاں اوہ مسجد میرے قریمہ قادی حضور کی بلا شاہ جی موجود نے علماء بیٹھے نے حضور کے سراخان بھی ہیں آپ بھی جانتے ہیں آج چودہ سدیاں بعد بھی کوئی مومن ہے چلا جائے مدینہ وضو کر کے میرے قریمہ قادی مسجد ویج ایک نماز پڑے اللہ کہندے میں پجا ہزار نمازا دا صلاحاں رسول اللہ کی مسجدِ نبی شاہ امام نے نماز شاہ پڑی روزِ رسول تیائے دروازہ کھلیا پیارِ ستی کی اکبر سونے عمرِ فارس انو سلام عرض کی تا پھر نبی کریم دے چہرہ پاک والے پاسے سامنے کھڑے ہوں گے عرض کر دینے سلام میں جد یم جد اے میرا مو چومنے والے مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر کومنے والے مارے نکبیر مارے رسول اللہ مارے حیدری شہید کربلا مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر دھومنے والے ذرا نظریں اٹھا کر دے یہ کس کا نور این آیا میرے نانا تیرے در پہ تیرا پیارا حسین آیا مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر دھومنے والے مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر دھومنے والے تیرے دین تو ہون گربان چلے آلا روزہ رسول تو بار آئے جنت ورقید اندر چلے گئے اپنی دادی حضرت فاطمہ بنت حسد نو سلام عرض کیتا جناب حضرت حلیمہ صدیہ نو سلام عرض کیتا سیدنا عثمان نے زن نورین نو آن کے سلام عرض کیتا بھائی حسندی قبرتے آن کے سلام عرض کیتا پھر ماں زہرہ پاک سیدہ طیبہ طاہرہ عبدہ زہدہ نبی کریم دی پاک بیٹی امام قبرتی آگئے او بیٹی جڑی بابے دے سامنے آ جائے کملی والا بھی دی واسطے کھلو جو بھی سیدہ کہن بابا انج نہ کیتا کرو نہ کدے پیوبی دیاں واسطے کھلو تے نے میرا نبی کدے ہاتھ چمکے کدے فاطمہ دا متھا چمکے فرمائے فاطمہ میں تیری عزت کیوں نہ کرا تو شانہ والی ہیں جدا رب دے فرشتے بھی حیاء کر دے اللہ کے ملائکہ امامہ کے امام پاک اپنی والدہ دی کبرتے کی عرض کر دے نے اے امام اج کھول کفن نوں دیکھو ایک لحال غریباں دور چلے پردے سی اتھو پھر ملنہی نال نسیباں جب پی مار کے مادی کبرتے ہیں شاہ امام حسین پکار دائے میرا بولیا چالیا ماب کرنا اے سلام ہن آخری واردائے اے ماں تیری گود اندر لکھا سکھ پائے ان دکھان دا پار پیا ماردائے میرے خون دی دین نوں لوڑ پہ گئی تائیوں کربلا کس دسوار دائے اللہ نارے تکبیر اللہ نارے رسال نارے حیدری حسین یاد جندہ پاک امام علی مقام امام حسین نے ویکیا سیدہ زینب دے سدھے تو پٹے دا کھونا زمین تے رکھیا مادی کبردی مٹی پاریاں نے امام نے کیا بیڑے مٹی کی کریں گی علکی تی لالا جی مدینے تو تو روانگی تیاں ڈالی سا ساک مان دے دکھا ٹھے ڈالکے تیاں مامان الدکھ سکپور جیانے انج پیا لگ دے لالا جی امتیان وڈے کجھ نہیں روے گا زینب کلی رہ جائے گی مادی کبردی مٹی ویک کے دل نو تسلیاں دے لواں گی فرما زینب چلو چلیے امتیان وڈے سفر طویلے رجب دا مہین ہے راتی تاری کی بچی مام جا رہے نے آج مدینہ پاک دے درختان دے پتے بھی مرجا گئے نے رسول اللہ دے گمب دے خضرہ دے قبوتر بھی اداسو گئے نے مرتی اور تارو رہنے آقا مدینہ نہ چھوڑو مدینہ دارو لامنے آپ دے نانے دا شہرے فرمایا مدینہ پاک والو چودہ صدیاں بعد کوئی ککھڑ تو کجرا والا تو لہور تو پنڈی تو ہاں کوڈلی تو آئے گا آئے گا کوڈلی سائیاں تو آئے گا اُدا بھی دل نہیں کرے گا میں مدینہ چھوڑ دیا میں کیونے مدینہ چھوڑا میری ماں دے قبر بھی مدینے ویچ مری دادی دے قبر بھی مدینے ویچ میرے بھائی دی قبر بھی مدینے ویچ سب تو بڑی باتے ہوئے میرے نانے دا دروار بھی مدینے میں چھتے ہیں پر کی کرائیں ایک پاسے نانے دا مدینہ میں دوجھے پاسے نانے دا دینے مدینہ رکھاں تے دین جاندے دین پچاں ماتے مدینہ جاندے آقا فیصلہ کی کیتا جے فرما پس مجھے جانا پڑے گا خدمتِ اسلام کی خاطری ہاں مجھے جانا پڑے گا عظمتِ قریان کی خاطری اور نہیں جاتا تو پھر حیتر کے گھر کی آن جاتی ہے تمہارا دین میری غیرتِ ایمان جاتی ہے اور میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے نعرہ رسال نعرہ حیدری اللہ اکبر نو محرم تو پہلے جی اس میں اختلاف ہے بعضوں نے دو لکھا ہے بعضوں نے تینوں اللہ عالم بہرک ہے یہ بڑا طویل سفر ہے مدینہ پاک سے مکہ پاک ہے زلاج کے مہینے میں وہاں سے بعضوں نے آٹھ زلاج کا ذکر کیا ہے بعضوں نے کہا امام احرام بانگ چکے تھے بعضوں نے کہا نہیں بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ احرام بانگ چکے تھے آج کا لیکن اس احرام کو عمرے میں تبدیل کر کہ آپ یہاں سے نکل گئے کچھ ایسے خطرات خبریں آئیں کہ کچھ حاجیوں کی روپ میں لوگ آئے ہیں آپ کو مارنا چاہتے ہیں یہ بہت سی تاریخ ہے واللہ عالم اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے بھارک ہے امام پاک زلاج کے مہینے میں مکہ پاک سے نکلے کئی خطوط آئے کوفیوں کے اور منزل تھی کوفہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے میں گناہ گار بھی دو مرتبہ عراق کے دورے پر گیا وہ دیکھا تو کیا ہوا کہ دو یا تیس محرم کو امام پاک نے منزل کوفہ تھی لیکن کوفے سے پہلے ہی کچھ منزلیں جو یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا جو بعد میں امام کے ساتھ مل گئے حضرت دہ حر انہوں نے وہاں آپ کو رکا اور وہیں آپ کا پڑھا ہو گیا پانچ چھ سات آٹھ ہزری سات کو تعریف میں لاتا ہے کہ آپ کا پانی بند کر دیا گیا جہاں اب موجودہ میں نے وہاں دیکھا ہے کتابوں میں پڑھا تھا آپ دیکھا بھی ہے کہ جہاں آپ کے خیمے ہیں وہاں سے تقریباً تین کلومیٹر دور نہرے فیراتا ہے پیچھے ایسے آپ کے خیمے ہیں اور یہاں پیچھے یزیدیوں کے خیمے اس کے پیچھے نہرے فیراتا ہے وہاں پیرہ پیٹ گیا پانی بند کر دیا گیا سات آٹھ نو گدری بسم اللہ علیہ السلام قیامت کے دن نبی پاکی آل پاک کے دست مبارک سے ہمیں اس طرح حوضے کوسر بھی مل جائے جیسے آپ نے آلِ رسول ہے میں تو گناہگار سا بندہ ہوں لیکن یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے نبی کی آل کی عزت کیا کریں اسی میں ہماری بہتری ہے اسی میں ہماری بلائی ہے نو محرم کا دن آیا اور نو محرم کو شام کے وقت یا سر کے وقت آخری مذاکرات ہوئے امام پاک سے ان مذاکرات میں شمر تھا شمر جو ہے یہ حضرت غازی عباس کا رشتے میں معمول لگتا ہے ٹھیک ہے بعضوں نے خوبی ذات بہن لکھا ہے شمر کی بعضوں نے سکی بہن کا ذکر کیا ہے حضرت مولا علی پاک نے خاتون جنت کے وصال کے بعد جو شادیاں کی اور وہ حضرت غازی عباس علمدار کی جو والدہ تھی وہ شمر کی خوبی ذات بہن تھی تو چار بھائی تھے سکے امام پاک باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے ماتر جو غازی عباس کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ساتھ شامل تھے تو شمر آیا تو کہنے لگا حسین میں عباس کر استدار ہوں اور اس ناتے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر دل سے نہیں مانتے تو زبان سے کہہ دیں یزید حق ہے جی جیسے ہم کہتے ہیں زبانوں کو کوئی اخنے دلوں نہ اخنے لیکن بات تب ہوتی ہے جب اقرار بلیسان و تصدیق جو زبان بولتی ہے دل تصدیق کرے گا تو بات بنے گی بھائیو یہ بات ذن میں رکھ لے اللہ تو نہیں تو کوئی جانتا ہے جی امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نے فرمایا باس یہ شمر رشتے کی بات کرتا ہے حضرتِ غازی عباس صلی اللہ دار نے آج کی تھی حقا حسین انہوں میرے ولو کہہ دیو مومن رشتے داریاں نئی وے خدا مومن دا فیصلہ خدا وافتے اندائے اللہ کے لئے مومن کا مومن کا فیصلہ اللہ کے لئے ہوتا ہے جی آپ پتاؤ کیا وہ کہتا ہے پانی ملے گا یوں ہوگا یہ جس طرح لالچہ ہو نہیں آنا دنیا دار دینے نا جی ہنج کاردیسہ ہنج کاردیسہ ہنج اوزی ہنج اوزی آتا کو پاکستان بڑھا جتنیاں بھی یہ کمتا ہے سارے جڑے آنے نہ آنے آسانتے ہیں ہنج کار چھوڑ سا اتتھلو تسان لات چھوڑ سا ہوں نا کچھ بھی کوئی یہ ہوتا ہے کمرانہ ایسے جھوٹے لارے لگاتے ہیں لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نے فرما کہ یہ سب کچھ مجھے نہیں چاہیے بھائی نہ اقتدار چاہیے نہ پانی چاہیے نہ روٹی چاہیے تو سا کہ سمجھا بھائی اتنا طویل سفر میں پانی واسطے کی تھا فرما دیکھو میں کون ہوں میرا نانا کون ہے ہم اب کوسر کے مالک ہیں اگر میرے نانیدہ غلام پڑھیں تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب فتو آت ہوئی نا تاریخ کو پڑھیں تو جب مصر کا علاقہ فتح ہوا تو دریائے نیل جیسے آپ کا پیچھے چناب ہے یہ عموما بارشیں ہوں تو پھر پانی اس میں زیادہ ہوتا ہے ورنہ کم ہی ہو جاتی رابی آکے چلے جائیں لاہور دریائے نیل ایک موسم ایسا آتا تھا کہ خوش کو جاتا تھا رواج یہ تھا کہ ایک علاقے کی خوبصورت عورت تلاش کر کے اس دریاء میں لے جا کر اسے زوا کرتے اس کی ونی چڑھاتے پھر پانی چلتا یہ رسومات ہی ہوتی ہے جائے لانا جب جناب عمر کے دور میں یہ فتح ہوا تو گورنل نے خط لکھا یا خود گیا یا اور کوئی کافلہ گیا تو مدینہ پاک عمر آجا جا کے ارز کی تھی جناب عمر نے اپنا آسا ایسے زمین پر مارا فرمائے ہل کیوں رہی ہے کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کر رہا زمین نے ہلنہ بند کر دیا آج ایک دور پہار سے لعبا اگلہ پڑھے لوگ آگ کیا عمر لعبا اگل نا ہے تک نا فلان پہار لعبا اگل لعبا اگل رہا ہے اور مدینے کی طرف بھی آ سکتا ہے عمر فرما یہ میری کمیز لے جاؤ اور اس کے سامنے جا کر رکھو کہ عمر تجھے کہہ رہا ہے لعبا بن لگ گیا آج افریقہ کے جنگلوں میں رسول اللہ کے صحابی ایک مہات پر تھے پانی ختم گیا ہزاروں کا لشکر ہے جب پانی نہ ملا تو صحابی کو جوش آیا انہیں نے اپنے گھوڑے کو ایڈی لگائی گھوڑے نے جب زمین پر پاؤں مارا تو اللہ نے چشمہ جاری کر دی جی جی میں بات کر رہوں گی پڑھیں پڑھیں صحابہ فرماتے ہیں ایک مہات بیس بندے پی سکتے تھے لیکن صحابہ فرماتے ہیں جب مجھ کا مو کھولا تو رسول اللہ نے اپنا دست مبارک ایسے کر دیا دور کے پنجا مبارک سے پانچ نہرے جاری ہو گئی سکتے 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 اللہ سکتے 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 رسول سکتے رسول لی سکتے مولی تک نہیں جا بجھلی لگی جو سون تقریر کر رب ہو میں تو ہڑے واس نے بول لنا پی اللہ نے بیار میں بات حسین کی کاروہ کی توجہ کئی اور چلی گئی ہے ان ہستیوں سے زیادہ کس کی اب سنیے جناب عمر نے کاغذ کلم منگایا اور دریائے نیل خط لکھا اے تکیہ دنیا جو کوئی ایسا حکمران ہے خط لکھا کہ گال سنا دریائے نیل گلن دوئین ہاں جی اچھے یہ میں مزید کی بات بتاؤں میں تو اختلافی محلوی نہیں ہوں میں تو پیار محبت کی بات کرتا ہوں جو بھی بیٹھا ہو مجھے کسی ایسے بندے سے پوچھ لینا جو کٹر ایسا ہو کہ کہو کہ میں حضور کی طاقت کو حضور کے علم غیب کو حضور کے اختیارات کو نہیں مانتا اس کو لپوچھی بھئی عمر خط لکھا وہ اکسی بلکل لکھا اگر عمر یہ جنہ آڈر چلا سکنا تو عمر جس کا کلمہ پڑتا تھا اے سلطہ آپ تو سکرنا میں تو گالی دست سکنا اب سنیے عمرہ کیا گال سنگلہ دو یا نیل یا تو تو اپنی مرضی نہ چلنا جو دل کرنے ہی پانی بھاگی نہ جو دل کرنے ہی خوش کو وینا تو یا مینا اللہ توانٹورنا تو اوہی توانٹوروکنا بات تو دو ہی ہے نا یا تو اپنی مرضی والا یا اللہ کے آڈر کا باباند ہے جے کدے تو میں اپنی مرضی یا اللہ گال سنگل آج تو بعد خوش کی رہے کہتا ہے انڈے پانی یہ نہیں ساں کوئی ضرورت ہے اللہ گالی موقت ہے اللہ یہ میں جانوں اور میری رایا جانے کہ میں نے پانی کہاں سے دینا ہے اللہ ہاں جی یہ گال جب آپ نے کی تھی نا اب وہ کچھ جڑے ہونے نا نہیں سب انہاں کہا جی وہاں جی وہاں دریائی نے کڑے دے بیٹھا وہاں تے مار گیا تو تو اڑا کے کسور پانی پی جنے آنا تو اڑے کل کےڑی پوچھو جی فرما نہیں جان سب کو پیاری ہوتی ہے اگر وہ پیاسا مار گیا اٹھ کر پانی نہیں پی سگا تو اس کا مطلب ہے وہ کتہ معذور تھا اور اس معذور تو دے کے موں میں پانی ڈالنا یہاں اللہ 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 اچھا کیا کہا دیا اپنی مردی آنا تو باس پائی دلیائی نہیں پچھاٹ کے بیرو کوئی لوڑ نہیں کرنے پانی نہیں خوش کی ٹکر اور پھورا سال کہ اگر تو اللہ کے آرڈر کا پاباند ہے نا اللہ کے آرڈر کا کہ میرا مالک تجھے چلاتا ہے کہ پھر گال سنو اللہ نے آرڈر کا چلنا کہ اے ایجڑا میں ایجڑا میں مسجد نبی نے مسلط بیٹھوانا عمر اکھ نے فرمایا میں بھی کوئی آمنوں میں بھی اللہ کے آرڈر کا پاباند عمر کہتے ہیں عمر اللہ رسال جہاں حیدری عظمت و شان اہل بیر اللہ اللہ فرمایا کہ اے مرخات کو علم ہے نا ان لکھنے کا پہن دے تو مٹی دے تو دریائی نیل لی ہی عمر خات پہ لکھتے ہیں دریائی نیل لان کہ یہ میں خات عمر عمر فالو مجھے خات لکھا مخاطر دیتے ہیں ریت سے مرتی سے کہ اے مانا خات کو ان لپ دینا یہ بہت جیل لگا ہے یہ عمر لکھتے ہیں اور جب خات لکھا مخاطر دیتے ہیں کئی کئی دن لگنے ہیں کسی داکھنا کہ میں خط مدینیوں جن کے ٹھوڑیاں مصر نیلہ کس پہنچیاں شام ہو گئی جی اس میں یہ تو اللہ تاریخ ہے بازے کیا صویرے شام اس خاطر کیا صویرے جب گران اٹھا آنا تو یہ منظر دیکھا بازوں نے لکھا ہے کہ کاسد کہتا ہے کہ میں جب وہ خط عمر کا دریائے نیلی خوش کرے تے رکھ کے پچھا ہٹیا تے دریائے نیلی اموجہ بہن فرمایا تکو میں کونہ میرا نانو کونہ میرے نانے گھلام عمر دریائے نیل گھوا در کرن بینا شروع جائے میرے باب علی دی اثر چلی جائے دبیہ یا سورج مڑا میں ارادہ کرا نیرے فرا چل کے میرے قدمہ بچا جائے پر میں کربلا بچ پانی لین نہیں آیا میں تے امتحان دین واس دی آیا امام عالی مقام امام حسین نے برمی لالت دین دی انا کیا حسین اگر ایک نہیں تے پھر جنگ کر ساڑے نل فرمایا تو اڈی میری جنگ نہیں بندی کیونکہ میرے نل بہتر تیرہ ترہ بندہ تو اڈی کل بائی ہزار دلش کر اگر مجھے پتا ہوتا مکہ مدینے چو ممی کچھ سپاہ ہی لے کیا میرے نل بی 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 تے بچے نے تو ہڈی میری جنگ بندی نہیں تو سا خط لکھے امام ت واسطے بلایا میں آگیا ہنما مجبور کر دیو سنو اگر جنگ ہی چاندی ہوتے سنو میں درن والا نہیں کیونکہ میں زلوکار حیدری دا وارثا میری یا رگا میں چلی دا خون میں فاطمہ دا دود پیتے حسن دا برا وان رات چلی گزار لین دیو دن چڑے گا میدان وچ تسی بھی آجا وی میں بھی آجا مان یارو دے نام دا گزر گیا اتر رات دمی دی تھے خیمے وچوں پاک بی بی ترو وی دے خیمے گئے جڑیاں گلاں بین پھرا ہن کی دیاں ایک ذات خدا دی سی ساری را خدا دی بی بی گل وی دا چمدی رہی سیدہ زینب نے ود کے پھرا دا گلا چمیا میرے امام نے اگے ہو کے بھی دے ہتھا نو چمیا لالا جی ہاتھ کیوں پی چمدی ہو زینب گلا چم رہی ہے آرد آرد کردیا نے لالا جی لالا اگر اگر ایو جائی گھڑی آگی تیرا ویر حق کے لیے قتل ہو گیا بے سبری نہیں کریں گی نا شکری نہیں کریں گی عرض کیتی لالا جی ممی موم ناما حسین مومن تیری بہنہ اگر ایو جائی گھڑی آگی زینب زینب نہیں روے گی زینب حسین پڑ جائے گی لالا جی میں اللہ دا قرآن پڑی رب دا قرآن کہند اس تائی نوب سبر و صلا ان اللہ معص بری ایمان جب امتحان آ جائے مسائب آ جائے کسی تکلیف میں گرفتار ہو جاؤ تو دو کام کرنا سبر سے نماز سے مدد لینا پھر اللہ تو اڈے نال ہو جائے گا امام اٹھے اکی خیمے و جوے کہ یا کون کی پیا کر دے بی بی شاربان دے خیمے و چائے امام نوب کے کھڑیاں ہو گئیاں میرے سر تاج میرے لئے حکم فرمایا شاربان ایرام دی شہزادی یز کردی بیٹی نو شہر مان دی پوتی یو کے مدینہ دے مسافر نل مسلط گزار شاربان رات ہو گئی میمی موجود تیرے پتر بھی موجود نے مدینہ جڑا چانی ٹر جا مکہ جانا چانی ٹر جا رو کی عرقی تی میرے سر دیا سانیاں آخری ملے قدم کو جدہ نہ کر فرمایا شاربان تُو نہیں جان دی دن چڑے گا تیرے سر تا لڑا نہیں ہوئے گا جان نی جنا بیبیاں دے خامد ٹر جان اُنہ بے وعدہ کی آل آقا میں جان نیاں پر میں وعدہ کرنیاں میں زینب دے نہیں بن سک دی پر زینب دے قدم نل قدم ملا کے سبر بھی کران گی اللہ دا شکر بھی ادا کران گی اللہ پھر صویر ہون لگی پو بھٹی امام نے آوا دے کہ اکبر جی بابا میرے سونے کربلا دے ٹپے تے کھڑا ہو جاؤ فجر دی آزان پڑ دے شہزاد علی اکبر کربلا دے ٹپے تے کھڑے ہو گئے اور آزان پڑی اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حیال صلاح حیال الفلاح حیال صلاح حیال صلاح حیال منا نوم اللہ اکبر اللہ اکبر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ अमचारی असले में बोगिया जाल पहले पहले पैदर लोग आने फेरिया ले ज्याटे हो व्याइद्यू है आगे ने भई फ्रूट आगे अलू आ गए प्याज सस्ते आ गए बहड़े आ गए सबजी आ गई आने ना ناس بنے ہو جاگتو تماؤٹر ماغے ہو گئے نا اس ریڈی آلے کو پتا کرو چھت سستے چاہتے ہو دوڑنے آ فیری آلے ہو قد امنے آلے آنین اپیل لیں ہو بیراو اے اون رات عدی ہو گئی تے تکے صویرے اے میں بھی جاں چار منارے گمت بھی سبز یہ تو آواز آسنے سارے پڑھنے چو آواز آنین چوکی دارے رسول اللہ دا دیندہ پی آئے ہو کہا لیلو جنت لیلو جنت اے خدا دیا لقا نراض نہیں ہونا یہ میں جو بتا رہا ہوں یہ حدیث کا مسئلہ ہے قرآن کا مسئلہ ہے نراض نہیں ہونا اے جیدے محفلہ میں جیسی محلوی تے نقیب آخرین بجنا جنت بجنا ہاتھ چاہ کے آکھ سبحان اللہ کوئی جنت نہیں لبنی بالکل جھوٹ سبحان اللہ ہوں جا آج چھوڑو آج چاہ کے آخرین جنت نہیں لبنی رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے یہ حضور نے کہا ان مہادہ سو میڑے مولوینی گل منسو نادخانی یا نقیب نہیں یا رسول اللہ نہیں رسول اللہ کہ نے جنت کی کنجی نماز ہے ہاں سارا گران سارا پنڈ ستبہ جنت کی تھے ویسے جنت دیونی خدا میں دیونی شدی گالے یہ فتوہ بھی میں نہیں دے رہوں فتوہ یا کچھ مولوین سا فتوہ دے گر میں بات کر رہا ہوں جنت دیونی اللہ جس نے مرضی سارے ہاں چاہ دے مالک جو یا اللہ نب کے دیونی نا یہ میتا چھوڑنے اللہ کرے رحمی تی کریمی نل ساڑھے نل پیش آوے جن کھ کاری تی جباری نل آیا شاہ جی بیٹھے وی نے تی بڑے بڑے لینہ لگیاں ہوسنے کب کبی تاری ہوسنے کوئی چھوڑا مڈے اللہ نہ نے یہ ذہن مجھ پاگن ہاں ہاں مطلع اس شکر جو وہ جی نہیں نہیں بادش ہوتے مولوی صاحب ہوسن پیر ہوسن سید ہوسن سارے ہوسن لیکن اللہ کی شریعت کو مزاق نہ بناو میری یہ آپ سے گزارش ہے اللہ ہے یالی 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 یا علی تاجدار ختم نبوت سینہ تان کے دار نہیں ووٹ آپنی مرجی گل دیں میں ووٹ مانگنے کے لیے بھی آمد حضور کی محفل میں بیٹھا ہوں تاجدار ختم نبوت زندہ واد تاجدار ختم نبوت لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ یہ تو میرے آقا کا نعرہ ہے نا اب رسول کے نوازے کے لیے بھی صدا بلند کریں لبیق لبیق یا حسین لبیق لبیق یا حسین یا رسول اللہ اسی توڑے واسطے بھی حاضر آتے توڑے دو ترے واسطے بھی حاضر ہیں ہم حضور کے لیے بھی حاضر ہیں اور حسین کے لیے بھی حاضر ہیں آئے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ آئے آج 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 چھے تاریخ نے آ یوم دفاع پاکستان منایا جا رہا میں بھی پنڈی بو رابطے کی تین کوئی ضروری تو ترہے کام ہے پتہ لگا جی پنڈی بو بیل سروس بندے جی اچ کیوں کہ دھکشن ہو رہا نا انہ نے وارسہ کو یہ نام شنام دینی فوجو تو وہاں سروس بند ہے ابھی رات بارہ ایک کے بعد ہی معاملہ ہوگا تو ہوگا جی جی اس لیے اس لیے بہتر سال تیرہتر گزر گئے پاکستان کو بنے ہوئے یہ مولویوں کا نعرہ نہیں ہے سیاسی نعرہ نہیں ہے یہ نعرہ قیدی آزم نے لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا اللہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول دستور ریاست کیا ہوگا تاج دار ختم نبوت ہاں اے نیڑے جی گھنٹے دیڑے نا فاصلہ راہ شونا نا ہوئی تا راہ صاف ہوئے تا باتہ مدہ گھنٹے دو بھی پہلے بانجرہ نالا ہو رہو یہ گالے انگریزہ نہیں حکومت ہے یہ پیڑ لگایا مرزا ربوے تو بڑی بڑی دنیا پہ چاٹ گئی ہے لیکن تاج دارے گولڈا آگے آئین جی حضور قبلہ سیدی ومرشدی بیٹھے وین تاج دارے گولڈا آئین انہا آکھا مرزیا میں نبی نہیں مہت کملی والے نے غلامہ نے غلامہ نہ غلامہ آ پیڑچ جنہ بڑا مرزا بڑا تیز ہے اس آکھا ہونے اس آمیں آرائیں کس طرح تب مرزا لکھاری بوں ڈڈ ہے کاتب غضب نیا اس آکھا میرے علی سورہ فاتح تم ہی لکھی تم ہمیں لکسا ترجمہ تو بھی کریں ممی کرسا جس نے خوشخطی سونی ہو سی ہو سچا ہو سی جی جی مرزا مرزا اے فان ہونا نا فان ہونا ہاں جی اے جو میں ایسی خطیب ہے نا مقرر ساڑھے کل بھی اپنا فان ہے ساہ جی پرانے اوستادہ جو پرانے علماء میں اے جڑے مناظر نہیں ہونے مولوی اے نہیں ہونا کہ ان کو بھوڑے عالم ہونے نہیں بھی فان ہونا علم بھی ہوتا ہے فان ہوتا ہے کہ کسی دوجہ بنے یا کس نکتے بھی زیر کرنا تلے دینا ہاں جی یہ بھی فان ہوتا ہے ورنہ عالم تو آپ مدرسوں میں جائیں تو اتنے تیرے بڑے بڑے پہاڑ بیٹھے اڑے ہیں جنا نہ مناظرہ کرنا نہ تقریر کرنے نہ شیر پڑھنے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عالم نہیں ہے یہ اپنا اپنا سبجیکٹ ہوتا ہے مرزا کیونکہ لکھاری کچھ خطی لکھنا ہے اوسا کیا بھائی سائز مار دیو میر علیہ تے کلم نہ تسی لکھ سو ممی لکھ سا تائدارے گولا کیا مرزا چھوڑ کلم نہ آپ کے لکھنے ہیں آ توں پیڑے بچ کلم تم ہی سٹکتی تے ممی سٹکت سا تم ہی آڈر کریں کلمہ لکھ تے ممی آکسا لکھ جڑا سچا اسی کلمہ آپ لکھ چھوڑ سی اے جوہ گال مرزے پڑی ربی تو ٹریا شیخ پورتہ کایا نس گیا ترہ دیڑے تاجدارے گولا انتظار کرنے دیں انگریزا نہیں تقسیم نہیں ہوئی اللہ مسلمانہ فتح دیتی مرزا اے جھوٹا نس گیا اے ان اگلی گھر سوڑے ہو او جوہ پڑ مکیا نہ ختم ہو گیا تا آپ نہ ایک مرید ایو آخنا حضورتہ اللہ نہ کرم ہویا کہ مرزا آئے ہی نہیں تے کدے آ بنیا تے پیڑے جان کے تُس آگیا میرے لی انہاتھ نہ لاؤ کلم آڈر کرو لکھے توا سوڑی کلم لکھے اے سوڑے ہو بیراؤ تاجدارے گولا ساں باما تو ناپ کے نا انج جھوڑا تے فرمایا سوری نیا کٹا کلے تے زور دینا جی جی مجھے رکھیے نا سمجھے فرمایا میں نہیں آکھا میرے لی نہ پیچھے کلہ تاکا میں پیر سے آلا مرید آن نبی نیعال مرزا آئے ہی نہیں اگر آ بن جے آن تا کلم تا بڑی دور نکالے اگر آن اگر آج مرزا آ بن جے آ تا ماں کدے کلم لکھنا دور نگالے کدے کوے آ تا میر علی پھٹا مار کے کبرہ میں جو مر دے بھی زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 یا رسول اللہ چودہ صدیان گزر گئیا واقعے کربلانو بظاہر یزید جتیا حسین ہار گیا یزیدی فوجانے نارے مارے حسین قتل ہو گیا کمہ زبا ہو گیا لیکن سجنہ پندرمی صدی جاریا تک نہ یزید جت کے بھی قیامت تک ہار گیا حسین قتل ہو کے بھی قیامت تک زندہ ہو جاوید ہو گیا اجمیر دیاں ٹی بی آتے بین والے خواج خواج گاں چشت اہل بہیشت حضرت خواج مہین دین بھی کہہ گئنے شاست حسین باد شاہ حسین دین حسین دین پناہ حسین سرداد سرداد نداد دست دردست یزید حق کے بین آئے لا آئے لا است حسین پھر کیوں نہ کہہ دیا مہین مہین حسین کا پل تو پل تھی حکومت یزید کی صدیان حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیان حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیان حسین کی ہے زمانہ حسین کا کل اسألوکم علیہ عجرن اللہ المودت فی القربان انہانا پیار انہانی مودت چاہیدی اللہ بیتے اللہ بیتے اقبالہ کیا یہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اجڑے دیاری پنجاسو سجدے کرنا ایک اللہ کے جوکونج سارے سجدہ کو جان چھٹوے جی میں معافی بیچا سجی اگر کچھ منٹ اتے تھلے ہو گئے تو میں چاہنا سا بھئی یارہ مجھے ختم کر چھوڑا تو یارہ ایک ہی گھنٹہ میں عرض کیتی سی لیکن حضور نے سنا خان بھی بیٹھے باقی سے بجلی آگئی لیٹا بھی آگئی تُو سی انا تو کوئی دوسان تک سنجدہ سلسلہ جیگے اعلان کر سواللہ پاک جاری ہو ساری رازی میں سارے برامانہ پھر مشکورہ میرے بیمان ادھر بھی بیٹھے زندہ رہو تو ایسے ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے ارسلان محسن پہلے برار آپ تجھ رہے میں اس نبی اور پھر میں دوبارہ ارز کر سنجی اپنا اس بچے نہ باقی انتظامی بھی پوری جڑی ٹیم ہو جی وقاس تا میں نا گدہ نہ باقی بھی ساری ٹیم نہ بھائی تھوڑا سلام میں ارز کر سنجی اللہ خوش رکھنے اگلا اعلان کروڑی جڑے سنگی بھی سفی